بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ٹائم پہ میں یہاں پہ آیا ہوں دیکھنے کے لیے صبح ہے جی اقبال ڈے اور یہاں پہ گجناوالا کینٹ کے گیٹ پہ لگی ہوئی ہیں لائٹس تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فلیک کلر کی لائٹس ہیں آپ کو نیچے اتر کے تو ابھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گجناوالا کیریزن سبو اقبال ڈے ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ سبو آپ لوگوں کو اقبال ڈے ہی جہاں پہ اگر منایا جا رہا ہے کہیں پہ will definitely go and i'll see you in the morning اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں کینٹ کے اندر انٹر ہو چکا ہوں ٹائم ہوا ہے اس وقت دس بج کر چالیس منٹ پہ تو لیسٹ ٹائی تو فائنڈ ایف وی کین کہ یہاں پہ کہیں پہ اقبال ڈے منایا جا رہا ہو ایسے تو نیشن وائٹ جو ہے اقبال ڈے پہ آج چھٹی جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے پاکستان میں تو چلیں چلتے ہیں وائری ویل مینٹینڈ ایک بالڈے کہیں پہ منایا جا رہا ہے یا نہیں تو میں آپ کو اٹلیسٹ ویزٹ کروا سکتا ہوں بہت ہی پیارا ایریا انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے گولف کلاب کے اندر اس طرف گولف کلاب بھی ہے اور یہ یہاں پہ انہوں نے کیفیٹیریہ بھی بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ ان کے چاروں طرف سے ایسے گول گھنکے جاتا ہے یہ اور ایسے آ جاتا ہے تو اس جگہ پہ آپ اگر ڈائن ان کرنا چاہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے آپ کوئی چھوٹی موٹی پارٹی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین لوکیشن ہے کینٹ کے اندر میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آپ لوگوں سے اس متعلق بات کروں کہ جب صبح صبح سپیشلی آپ نکلتے ہو باہر کہیں درختوں کے اندر تو آپ لوگوں کو اکثر جو ہے وہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا اسی وجہ سے میں ان کے پیچھے بھی میوزک بھی نہیں لگا تھا کیونکہ یہ نیچرل آوازیں جو ہے یہ مجھے بہت بہری لگتی ہیں اور ان کو کیش کرنے کا موقع بار بار مجھے نہیں ملے گا یہ دیکھیں اس کے علاوہ اس سائٹ پہ بھی ہے اس کے چاروں اطراف گولف ہی ہے اس کا گراؤنڈ ہی ہے اور پھر راستے میں میں آپ کو ٹی ایم چوک دکھاؤں گا ٹی ایم چوک بیسیکلی تارک محمود شہید چوک ہے وہ دکھاؤں گا وہاں سے سیدھا انشاءاللہ ہم نشانے منزل کی طرف کو یہ آگیا ہے جی تارک محمود چوک شہید چوک یہاں پہ ایک پیرا شوٹر جو تھا وہ شہید ہوا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی تصویر بھی جو ہے وہ لگی بھی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ہے ہمارے رائٹ سائٹ پہ سی ایم ایچ بھی آتا ہے اور پھر اس کے فرنٹ پہ آپ کو یہ نشانے منزل جو ہے یہ نظر آ رہے جو یہ دیکھیں سارے جولے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بوٹنگ کا سسٹم بھی ہے تو گائز میں آ چکا ہوں نشانے منزل کیونکہ میں مارننگ میں آیا ہوں تو یہاں پہ کچھ بھی اوپن بھی نہیں ہے اور کوئی بھی لوگ یہاں پہ نہیں ہے مارننگ واک کرنے والے سراؤنڈنگ میں گھوم کے یہاں سے جو اس کی واک ہے وہ کر چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پلرز کھڑے کیے گئے ہیں شہیدوں کی یاد میں اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پانی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیچ میں ڈکس جو ہیں وہ بھی ہیں آپ کو آوازیں بھی آ رہی ہوں گی تو میں یہاں پہ ہائٹ پہ کھڑا ہوں اور یہ ایک بڑا سا فاؤنٹین یہاں پہ لگایا گیا ہوا ہے ماشاءاللہ اور سبح سبح گھومنے کا بھی بڑا مزا تھا یہ دیکھیں یہ چیلیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گیا ماشاءاللہ آج میں سبح سبح جلدی بھی اٹھ گیا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اکبال ڈے آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے اور علامہ اکبال کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو جو سپیشلی اوورسیز رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا بتائیں کہ اکبال ڈے ہم کیوں مناتے ہیں علامہ اکبال جو تھے وہ کون تھے اور یہ ساری باتیں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ انہیں ہمارے ملک کے جو ہیروز ہیں ان کا پتہ لگ سکے جو ہمارے دین کے ہیروز ہیں ان کا پتہ لگ سکے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے سامنے کیا ہے اس کے سامنے ہے جی ایک کیلے واکنگ ٹریک ہے بڑا سا آپ یہاں پہ واک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیفرنٹ پلی گراؤنڈز بنائے گئے ہیں ایک یہ ہے ایک اس کے پیچھے بھی ہے پھر ایک یہاں پہ ہے پھر اس کے پیچھے بھی ہے یہ ان کے کافی بڑا ٹریک ہے جی تو گائز میں آ چکا ہوں ابھی دنیا کے سیکنڈ بڑے تالے کی طرف جو کہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے میں آپ لوگوں کو وہ دکھاتا ہوں یہ ہے جی میرے سامنے وہ دنیا کے سب سے بڑا تالہ جو ورکنگ کنڈیشن میں بھی ہے اور یہ ہے جی گھجنا والا کینک کے اندر ماشااللہ کتنا خوبصورت ایریہ بنایا ہوا انہوں نے سارا اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی انفرمیشن بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا تو تالہ میں نے آپ کو بھی سارا دکھا دیا ہے میں بھول گیا تھا آپ لوگوں کو بتانا کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ ہے جی 138 انچیز یہ دیکھیں جی میں ایک دفعہ جلدی جلدی آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں لوگ ورکنیز بے گینیس ورڈ بک آف ورڈ ریکارڈ ایز ورڈز لارجس فنکشننگ لوگ ان نویمبر 2005 ورڈز لارجس فنکشننگ لوگ میں اس کو سیکن میں آ رہا تھا گائز شاید اس کے بعد کوئی اور بن گیا ہو تو یہ 2005 میں چھو تھا وہ ورڈز لارجس فنکشننگ لوگ تھا واؤ it was manufacturing manufactured by mr. mohammed javaid اکبار blacksmith by profession from gujaranwala conceived the idea into project with its formal exhibition on 2 november 2004 in acceptance of this prominent achievement the lock was displayed at burak park in may 2005 and was relocated at present location in 2020 20 in a world um आक या फूँ हूँ चाचु के गर के बाहर चैचु लटा है سٹل ایٹ ہوم یہ چچو کے گھر ہے اسلام علیکم آج علامہ اقبال شائر مشرک ان کا بیٹھے ہے تو ان کے لیے میں ایک انہی کا شیر پڑھ دیتا ہوں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر اللہ حافظ اللہ پیش ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں مشلیاں جو ہے کہہ رہی ہیں میں آئے ہوں ان کا آشال پوچھنے کے لیے آفیس کے اندر آفیس کے اندر ہی ہم بیٹھ کے موبائل کے اوپر جو ہے یہ یہاں بے کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو گائز میں ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہو جائے چائے شائے شاہلہ جی پاکستان بڑا ہی زبردست خیہ رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے آج کے لیے اجازت آپ اپنا اپنے اپنوں کا اپنے پیاروں کا ڈیر سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ